اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین میں آپ سے پہلی دفعہ چیف جسس صاحب سے ملاقات کا حوال بیان کرنے جا رہا ہوں جو ملاقات ہوئی چیف جسس صاحب سے کن حالات میں ہوئی دہائی جو غیر معمولی ملاقات تھی جس کی آج ایک ہائپ بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور ایک یوٹیوبر ہے انہوں نے اس پہ جو ایک وی لاغ کی ہے اس کے اندر کتنی حقیقت ہے کتنی صداقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے اس کے اندر کیا کیا کہا امرتہ بنیال صاحب نے عمران خان کے بارے میں فوج کے بارے میں عمران ریاض کے بارے میں چونکہ یہ ملاقات جو تھی یہ آف دہ ریکارڈ تھی اور اب انہوں نے اس بات کو پبلک کیا ہے اور جو خود چونکہ اس ملاقات کا نہ تو حصہ تھے اور نہ ہی جو ہم تین لوگ ملے ان تینوں میں سے کسی ایک سے بھی انہوں نے برائی راست اس ملاقات کا انپوٹ لیا بلکہ انہوں نے ادھر ادھر کی گھڑی باتیں اور ادھر ادھر سے سنی سنائی باتوں کے اوپر انہوں نے ایک جھوٹ کے اوپر مبنی جو ہے وہ ویڈیو کر دی مجھے یہ ویڈیو حسنات بھائی نے بھیجی حسنات بھائی ہمارے سینئر ہیں ایکس پیس ٹیویون میں وہ کرتے ہیں سپریم کورٹ کور اور انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ نے کہا اس کو سنا ہے تو جب میں نے وہ سنا تو یقین مانے میرے تو کانوں سے دھوہ نکل گیا کہ اتنا جھوٹ اور اتنی دھلہری اور اتنی بھادری کے ساتھ اس شخص نے بولا ہے اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں اس کی تین چار پانچ پیسلی بھی ویڈیو سنوں تو مجھے یہ چیز تو بڑی واضح ہو گئی کہ وہ جو شخص ہے اسد تورک جس کا نام ہے وہ ایک نفسیاتی مریض ہے اور اس نے اپنا جتنا بھی بائیس ہے ٹوورڈز سی جے پی عمرتہ بنجال اس وی لاغ کے اندر اس نے نکالا ہے ایک انہوں نے کیا کیا کہا انہوں نے جو لفظ یوز کی ہے جو لینگویج یوز کی میں ان تمام باتوں کو آن اوت کہنے کے لیے تیار ہوں کہ عمرتہ بنجال صاحب نے ایسی لینگویج بلکل بھی یوز نہیں کی یہ ٹھوکنا اور میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں اور وہ یہ منافق ہے بلکل ایسا کچھ بھی نہیں کیا لیکن ایک چیز ضرور ہوئی یہ ویلاغ سن کے کہ مجھے اندازہ ہوا کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنا شجرہ نصب بتا رہے ہوتے ہیں جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنا جو بیکراؤنٹ ہوتا ہے وہ آپ بتا رہے ہوتے ہیں اور بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے تو اگزیکلی یہی کیا مسٹر اصد تور نے اس ویڈیو کے اندر اگر وہ راوی بھی تھے اگر ان کو بتایا بھی گیا تھا تو انہوں نے جس طرح سے بتایا اس میں انہوں نے اپنا پورا شجرہ نصب بیان کر کے رکھ دیا جو لفظ انہوں نے یوز کی ہیں اچھا چلتے ہیں ایک ایک کر کے بتاتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے کہا اور اس میں حقیقت کتنی ہے ایک تو جو یہ بات ہوں کہ عمرتہ بنیاد صاحب نے ہمیں یہ بتایا پہلے تو میں آپ کو اس کا پرسپیکٹر بتا دیتا ہوں کہ یہ ملاقات ہوئی کیوں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عمران ریاض خان کی طرف سے چیف جسے صاحب کو ایک خط لکھا اور یہ خط میں اس طرح کے خطوط لکھتا رہا ہوں میں نے عرشی شریف صاحب کی جانب سے بھی اس سے بہت سارے خطوط لکھے عمرتہ بنیاد صاحب کو بھی لکھے اس بنچ کو بھی لکھے جو ان کا کیس سن رہا تھا بہت سارے لوگوں کو لکھے ایون عمران خان کو بھی لکھے تو وہ ایک رائٹنگ سٹائل ہے تو عمر ادھا بنیال صاحب کو میں نے عید سے پہلے عمران ریاس خان کی طرف سے خط لکھا اور اس میں وہ خط میرے یوٹیوب چینل کے اوپر پڑھا ہوا ہے میرے فیس بک پہ بھی میں نے شیئر کیا وہ آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اس کا کانٹینٹ یہ تھا کہ میں نے بڑے ایک چیف جسٹس صاحب کو یہ کہ کر مخاطب کیا کہ آپ کا جو منصب ہے وہ انصاف کا تقاضہ کرتا ہے بجائے انصاف کی تلقین کے انصاف کرنے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں تو اس کی لینگویج جو ہے وہ ایک لیٹریری لیٹر تھا اور اس کی لینگویج تھوڑی سخت بھی تھی تو اس کے بعد وہ خط جو ہے وہ بڑا وائرل ہوا تو ہماری کولیگیں سینئر جنلیسٹیں انہوں نے وہ خط جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو ڈریکلی ووٹسپ پہ بھیج دیا اس کے بعد اس کے ایک دو روز بعد جو ہے چیف جسٹس صاحب کے آفیس سے کال آئی کہ وہ خط چیف صاحب نے پڑھ لیا ہے تو میں ایک طرح سے تھوڑا سا پریشان بھی تھا کہ میں نے بڑی سخت لینگویج یوز کی ہوئی ہے اور میں نے اس میں کہا بھی تھا کہ یار مجھے اس پہ توہین عدالت بھی ہو سکتی ہے لیکن ان کا بھلا ہو انہوں نے مجھے یہ بیغام بھیجوایا کہ میں نے وہ خط پڑھ لی ہے تو اس کے بعد ایک دو تین چار میں نے ویڈیوز بھی کی اس کے اوپر تو وہ صرف اور صرف ایک جو ملاقات ہوئی وہ ایک گوڈ ویل جسٹر کے طور پہ ہوئی کہ ایسا نہیں ہے کہ چیف صاحب وہ چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں یا ان کو وہ دیکھتے نہیں ہیں اچھا جب ملاقات ہوئی تو وہ پیورلی میری صدیق جان کی اور عدیل سرفراز صاحب کی ملاقات ہوئی یہ آف در ریکارڈ ملاقات تھی ہمیں کسی نے کہا کہ یہ آف در ریکارڈ ہے ہمیں خود ہی یہ احساس ہوا کہ یہ ان حالات میں انہوں نے ہمیں بلائے اور عید سے پہلے بلائے اور اس وقت جو پرسپیکٹیو تھا وہ ٹوٹل عمران ریاض خان کے حوالے سے تھا اور اس دن جو سمات ہوئی تھی اس میں بھی عمران ریاض خان کا ذکر کیا گیا تھا تو ہم سب کی یہ کوشش تھی کہ عمران ریاض خان صاحب عید سے پہلے اپنے گھر واپس آ جائے اور میری سپریم کوٹ کے کوٹ روم نمبر ایک میں اس سے دو روز پہلے مالک صاحب سے بھی اس کے اوپر بات ہوئی ہوئی تھی کہ وہ سب لوگ مل کر ریفٹ کریں کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ واپس آ جائیں اچھا جب ملاقات شروع ہوئی تو چیف صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ لکھا ہے اور مجھے یہ فیل ہوئی ہے کہ آپ ناراض ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر انہوں نے اپنی بات شروع کی اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ایک نفسیاتی مریض ہے اس نے کہا جی کہ چیف صاحب نے کہا جی کہ عمران خان کا یہ فوج کس نہیں بگاڑ سکتی ہے اور عمران خان بہت دلہر میں آن او تھا آپ کو یہ کہنے کے لیے تیاروں نہ اس ٹاپک پہ کوئی بات ہوئی نہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ حکومت کی اوپر مجھے بہت غصہ ہے اور دیکھیں میں اس کو کیسے ٹھوکتا ہوں نیور ایور اسی بھی یہ بھی تمام تر جھوٹ ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ جنہوں نے کہا جی کہ میرا چیف جسس عمران خانی صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ ان کا آٹھ رکنی دھڑا ہے مجھے ایک بات بتائیں ہم تین لوگ ہیں بہت سارے لوگوں کے اعتبار سے ہم بہت جیونئر ہیں کیا عمران بنیال صاحب کو جو چیف جسس ہیں ان کو مطلب یہ سب کہنے کے لیے ہم لوگ ہی مل گئے تھے اب ہم میں سے کوئی اپنا پروگرام نہیں کرتا ٹی وی کے اوپر جس کا کوئی بہت بڑا ایمپیکٹ آتا ہو اور وہ عمران بنیال صاحب کی یہ باتیں یا وہ عمران بنیال صاحب لیے ذہن میں رکھ کے یہ بات سوچیں تو یہ ان کا جو آٹھ رکنی کوئی دھڑا ہے یہ بھی تمام جھوٹ ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو باقی ساتھ ججز ہیں وہ فوج سے ملے ہوئے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے اور ہم کام کرنا چاہتے ہیں یہ بھی تمام تر جھوٹ ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی پھر انہوں نے کہا جی جو سیاست والی بات تھی وہ چیف صاحب نے ایک بات لائٹر نوٹ پہ گفشہ پوری تو انہوں نے کہا جی کہ ایک چیز میں نے ریلائز کیا کہ انسان کو جو ہے وہ تھوڑی بہت پولٹکس بھی آنی چاہیے تو انہوں نے کہا جی کہ میری یہ کمزوری ہے کہ مجھے شاید سیاست اس طرح سے نہیں آتی جس طرح سے جو ہے وہ باقی لوگوں کو آتی ہے تو اس پہ انہوں نے ایک بالکل نیا نیریٹیو گھڑ دیا اور پھر انہوں نے کہا جی وہ نکال کے دکھائیں نہ یہ بھی جھوٹ ہے انہوں نے صرف یہ کہا بلکہ ہم لوگوں نہیں سوال کی جتنے بھی سوال تھے ہم لوگ سوال ہی کر رہے تھے ان سے اور انہوں نے کہا جی کہ جو مزائرہ لیگ پر نکوی ہے میں نے ان کا ریفرنس جو ہے وہ بھیجا ہوا ہے جو سپریم کورٹ کے کازی صاحب کے بعد جو سینئر موسٹ ججے سردار تارک مصول صاحب ان کے پاس تو اب ایک مہینہ ہو گئے وہ لگے ہوئے مجھے نہیں پتا اس کی اوپر انہوں نے کیا کیا پھر آگے عمران ریاض خان کا ذکر ہوا تو اس پہ اس مصوف نے یہ کہا جی کہ چیف جسس صاحب نے کہا جی کہ فوجیوں نے فوجیوں کا طریقہ عواردات یہی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر وہ آجا تباہ تمام تر جھوٹ انتہائی فضول یہ صدیق جان صاحب نے بلکہ ان کو کہا تھا کہ کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ شاید کوئی شرائط ہیں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے چیف صاحب نے ادھر سے کوئی بات نہیں کی اور پھر یہ کہ میں بتا نہیں سکتا فوج کا مجھ پہ کتنا پریشر ہے بلکہ چیف جسس یار مجھے یہ ہے صدیق جان کو یا عدیل وڑائج کو یہ بات بتائے گا سوڑی عدیل سرفراز کو کہ مجھ پہ کتنا پریشر ہے اتنا غلیز اور فوج جھوٹ اس میں اس کی کوئی حدی نہیں ہے کوئی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اگین یہ بھی جھوٹ ہے پھر انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس ججز یہ انہوں نے ضرور کہا کہ ججز سے ملاقات ہوئی تھی ہائی کورٹ کے اور کچھ ججز سے یہاں ملاقات ہوئی تھی کچھ ججز سے ملاقات نہیں ہوئی تو یہ کہ ججز نے کہا کہ ہم پہ پریشر ہے اور ہم میں نے کہا کہ ڈٹے رہیں اگین جھوٹ مطلب جتنی باتیں اس بندے نے کیے اس نے پیورلی قاضی صاحب کو بہت اوپر اس میں ہائی ریٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور عمر ادا بنیال صاحب کے اس کے ذہن میں اس کی دل میں جو ان کے لئے ایک نفرت اور بغض ہے وہ اس نے پورا نکالا ہے اور سراسر کنکاپٹیڈ اور حقائق سے متصادم کوئی حقیقت نہیں تھی ان تمام باتوں میں پھر کہے جی میں نے ججز کو کہا کے ڈٹے رہے اور بس ہم نے جو ہے وہ پیچھے نہیں اٹنا تمام جھوٹ تمام جھوٹ کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے پھر ایک چیف جسٹس اپنے برادر جز کو ہمارے سامنے بیٹھ کر منافق کہے گا does it make sense یہ وہ شخص ہے جو یوٹیوبر ہے وہ یہ کہہ رہے کہ انہوں نے منصور علی شاہ کے بارے کہا یہ بڑا منافق ہے میں آنوکت کی انہیں کے لئے تیار ہوں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے تمام جھوٹ پھر انہوں نے کہا یہ بات حقیقت ہے انہوں نے کہا کہ یہ سوال ہوا ویڈیو کے اوپر بھی سوال ہوا دراصل جو ویڈیو ریلیز ہوئی تھی جب قاضی فائزیسہ صاحب آ رہے تھے عمرتہ بنیال صاحب کو ملنے کی طرف عمرتہ بنیال صاحب نے ان کو ملنے کی طرف گئے تو قاضی صاحب کو کسی اور نے تھپکی دی تو قاضی صاحب ادھر مڑ گئے تو اس پہ عمرتہ بنیال صاحب نے کہا کہ وہ کسی نے ویڈیو ریلیز کر دی اور میں قاضی صاحب جو عمرتہ بنیال صاحب تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں جو وہاں بیٹھا جو مل رہا تھا لوگوں کو تو ایک جو ججے انہوں نے بڑی اچھی کچھ ججمنٹس لکھی ہوئی تو میں ان کو ملا تو اس دوران جو ہے وہ قاضی صاحب کو بھی کسی نے تھپکی دی تو وہ ادھر مڑ گئے تو پھر قاضی صاحب جو ہے وہ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ میرا جو ہے وہ نوٹ چھاپے اس ویڈیو کے بعد تو اگر میرے دل میں کوئی ایسی چیز ہوتی تو میں وہ نہ چھاپتا میں نے وہ نوٹ بیجھا وہ ان کا چھاپ دیا پھر یہ کہنا ہے کہ قاضی صاحب نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے اگین چھوٹ کوئی ایسی حقیقت نہیں اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہاں یہ بات ضرور ہوئی ہم میں سے ایک صافی نے سوال کیا کہ سر ہم آپس میں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ قاضی صاحب جو ہے قاضی صاحب کا جب دور آئے گا تو شاید وہ میڈیا کے لئے بھی بہت تف ٹائم ہوگا تو اس پہ چیف صاحب نے کہا کہ ممکن ہے پھر انہوں نے کہا کہ جو پودہ لگانے والی بات تھی کہ مجھے جیسے منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ لے کر گئے تھے پودہ لگانے کے لئے تو ہم نے پودہ لگایا تو ادھر نیچے جو ہے وہ کیمرے شیمرے تھے ویڈیوز وغیرہ بنی ہیں اچھا آگے چلتے ہیں انہوں نے یہ کہا جی کہ میں چیف صاحب نے یہ کہا ہمیں کہ قاضی صاحب ان کے پاس آئے جب قاضی صاحب کی لوگوں نے بجائی بجائی یہ لفظ استعمال کیے میں اس نفسیاتی مریض نے یقین مانا میں نے اس بندے کی پہلی ویڈیو سنی اور وہ بھی مجھے حسنات ملک نے اس کا لنک بھیجا تو ظاہر ہے ملاقات تو ہمارے ساتھ ہوئی تھی تو وہ سننا بھی بہت ضروری تھا اچھا میں نے ایک دفعہ سنی پھر میں نے دوبارہ سنی تو مجھے ایک طرح کا شوق لگ رہا تھا کہ یار اتنی دھلہری سے کوئی بندہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے اور اس طرح سے کنکاکٹیٹ فیکس کو اس طرح سے توڑ موڑ کر کیسے پیش کر سکتا ہے اس پہ انہوں نے ایک اور بات کی کہ لوگوں نے جو ہے وہ قاضی صاحب کی یہ محصوف کہہ رہے ہیں کہ جب قاضی صاحب کی لوگوں نے بجائی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جب انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب جوہو پارلیمنٹ کے اندر گئے ہم سے مشاورت کے بغیر گئے تھے جب ان کے اوپر تنقید شروع ہوئی تو انہوں نے نوٹ آ کر کہ میں نے اس کے اوپر اپنی وضاحت جاری کرنی ہے تو میں نے کہا کہ آپ تو کسی سے پوچھ کے نہیں گئے تھے تو پھر انہوں نے وہ اپنا نوٹ دیا وہ میں نے جاری کر دیا اور وہ تمام پھر فل کوٹ کے پر بات ہوئی ہم نے کہا سر فل کوٹ کیوں نہیں بنا رہے آپ تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں چھوٹیاں چل رہی ہیں جیجز ایویلیبل نہیں ہیں جو جیجز تھے وہ تقریباً آ گئے ہیں پھر جو ریفرنس کا معاملہ تھا وہ بھی ہم نے سوال پوچھا کہ ریفرنس کا کیا ہو انہوں نے کہا جی کہ ریفرنس جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ابھی چل رہے ہیں جو میں نے کچھ ہندوستان کی جو کوٹ سے وہاں ہی اس کونسر پائے جاتا ہے اور اس کے میں نے فیصلوں کو پڑھا ہے اور میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں انہوں نے اشارہ کیا کہ دیکھیں یہ سامنے میرا ٹیبل ہے اس کے اوپر کتنی فائلیں پڑی ہوئی ہیں تو میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ میں چیزوں کو جو ہے وہ کروں جلدی جلدی جو ہے وہ لکھوں لیکن اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں کام کر رہا ہوں اور بہت جلد جو ہے وہ میں اس کو کر دوں گا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ قاضی صاحب کی جو ہے اور جب بیگم آئی تھی کورٹ میں ہمارے پاس تو میری ان سے آنکھیں نہیں مل رہی تھی میں ان سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا لیکن ظاہر ہے ہم نے انصاف تو کرنا تھا اور میں نے ان کو آپشن دیئے تھے کہ آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں تو یہ خود عمرتہ بندیال صاحب نے ہمیں کہا پھر مسرط حلالی صاحب جو ابھی ایک صاحبہ ہیں جو ایک نئی ابھی جج سپریم کورٹ کے اندر آئی ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ جو جج ساحبہ تھی انہوں نے کہا کہ میں نے کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے ٹیمپرامنٹ بھی اس میں میں نے ایڈ کیا ہوا ہے تو یہ جو نئی جج ابھی آئی ہیں تو اس کی ایک دو ریکومنڈیشن قاضی صاحب نے کی ہوئی تھی اور پھر قاضی میں نے ایک چیز دیکھی کہ پیچھے آگے پیچھے آگے ان کے بعد کچھ سالوں میں کوئی خاتون جج جو ہے وہ آنے والی نہیں ہے ایک یہ وجہ تھی اور دوسرا قاضی صاحب نے یہی کہا کہ بھئی آپ تو چلے جائیں گے تو ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا ہوگا تو اگر اب آپ یہ سوچیں اگر عمرتہ بنیال کے ذہن میں کوئی اس طرح کا نفرت اور بہت جس طرح سے یہ بندہ بتا رہا ہے ہوتا تو وہ کیا یہ بات سنتے کبھی بھی نہ سنتے پھر یہ کہنا کہ فوج جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے ان کو پریشر دے رہی ہے ان کو تنگ کر رہی ہے اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے پھر جو جس احمد علی شیخ تھے ان کے حوالے سے کہا جی کہ ان کی کوئی ججمنٹس نہیں تھی اور ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے بھرتیاں کی ہوئے تو جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے خود یہ کہا کہ بھئی یہ کوٹا سنگ تھا تو ظاہرہ میں نے سن سے ہی بھرتیاں کرنی تھی اور جو لنگویج انہوں نے یوز کی ہے کہ یار وہ جو ہے وہ لال پیلے ہو گئے حکومت کا نام لے کر غصہ آتا تھا اور عمران کا نام لے کر چہرے کی یہ ہوتی تھی تمام تر جھوٹ ہے یقین مانے اور صرف اور صرف اس بندے نے چند ہزار ویوز کے لیے میرے خیال میں اپنی اس تسکین کے لیے اس طرح کی یہ جو سٹوری ہے یہ گھڑی ہے اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے اور خاص طور پر جو لنگویج اس نے یوز کی ہے اس کا دور دور تک اس ملاقات سے یا اس کے اندر ہونے والی گفتگو سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے جازی سے اپنے خیال رکھیے گا خدا حافظ